بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی تجویز پر دورہ نیوزی لینڈ کی آفر قبول کر لی پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان روان برس کے آخر میں تین ٹیسٹ میچز کی سریز شیڈولڈ ہے جو کہ جنوری دوہزار چوبیس میں دورہ اسٹریلیا کا اختتام ہوگا تو اس سریز کے بعد جنوری دوہزار چوبیس کے واسط میں درمیان میں دورہ نیوزی لینڈ شیڈول کر لیا جائے گا بلکہ تقریباً کنفرم ہو گیا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کو تجویز دی ہے کہ پاکستان دوہزار تیس کے خطام سے دوہزار چوبیس کے ابتدا تک دورہ اسٹریلیا کے لیے آئے گی تو اس سریز کے بعد کیوں نہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سریز شیڈول کر لیا جائے جس کے جواب میں پی سی بی نے کنفرم کر دیا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس دورہ میں پانچ ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچز کھیلے جائیں گے جو کہ یہ سریز دونوں بورڈز کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ٹی ٹونٹی سریز کافی کرامد رہے گی ویسے بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے تعلقات کافی بہتر ہیں اور روان برس تھوڑے ہی عرصے میں نیوزی لینڈ ٹیم نے پاکستان کا دو بار دورہ کیا ہے تو پاکستان کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کی اس آفر کا مصبت جواب دیتا جو اس نے دیا ہے اور سریز رکھنے کی حامی بھر لی ہے اب صرف وقت اور مقام کا فیصلہ کرنا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شئر کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہے اگر مستقبل میں کرکٹ شیڈول کو دیکھا جائے تو اسٹریلیا ٹور کے بعد یعنی جنوری دوہزار چوبیس میں نیوزی لینڈ کرکٹ کے لیے بھی شیڈول خالی ہے پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے بعد نیوزی لینڈ کے جنوبی افریقہ کے ساتھ سیریز شیڈول ہے جو کہ فروری میں ہے جس میں جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے ریپورٹس کے مطابق پی سی بی اور کیوی بورڈ سیریز کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد فیصلہ کر لیں گے یاد رہے کہ نیوزی لینڈ نے آخری بار مائی دوہزار تیس میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز کھیلی گئی تھی ٹی ٹونٹی سیریز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان برابر رہی جبکہ ونڈے سیریز میں پاکستان نے دلچسپ مقابلوں کے بعد نیوزی لینڈ کو چار ایک سے شکست دی تھی اور اسی سیریز میں پاکستان ٹیم بھلے کچھ دن کے لیے ہی صحیح ونڈے میں آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی